رامل پنڈی ٹیسٹ پاکستان ہار گیا ہے اور بنگلہ دیش نے یہ تاریخ رکم کی ہے پہلا ٹیسٹ میچ ہوم گراؤنڈ پر پاکستان کو شکست ہوئی ہے اور بڑی مایوس کن پرفارمنس رہی پاکستانی ٹیم کی ظاہر ہے کہ اب اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل پاکستان جس طرح سے اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا پاکستان کرکٹ اس کے اوپر پہلے سے ہی تنقید ہو رہی تھی لیکن بنگلہ دیش جو کہ بہت سٹرانگ ٹیم نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہم اپنے گھر میں ان سے ہار رہے ہیں اور ٹیسٹ میں اچھا رہے ہیں تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وجوہات تو تلاش کرنی چاہیے کیا وجہ ہے کہ ابھی تک پاکستانی ٹیم میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی جبکہ یہ کہا گیا تھا کہ ورلڈ کپ کے بعد تو ایک میجر آپریشن ہوگا بڑی سرجری ہوگی لیکن اس کے اثرات ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہے اس سیگمنٹ میں خاص طور پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر تنویر احمد صاحب ان سے اس بارے میں جانیں گے کہ کیا یہ کرکٹ کی کوئی ٹیکنیکل کچھ چیزیں ایسی کہیں پاکستان لیک کر رہا ہے یا پھر جو پیچھے ایک پولٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس کا اس کی وجہ سے پاکستان کو مشکلات ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تنویر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ پروگرام میں ہمیں وقت دے رہے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ساتھ میں آپ کی نزدیک کیا وجہ بنی شکست کی پاکستان کیوں مسلسل برا پرفارم کر رہی ہے دیکھے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سرجری کا ورڈ یوز کیا یہ اس دفعہ یہ سرجری کا ورڈ یوز ہوا ہے ورنہ جب بھی پاکستان ٹیم کسی بھی آئی سی سی کے ایونٹ میں ہارتی ہے وہ سرجری کا ورڈ یوز تو نہیں کرتے لیکن سرجری ضرور ہو جاتی ہے کپتان کی بھی ہو جاتی ہے پلیئرز کی بھی ہو جاتی ہے لیکن جو بورڈ کے لوگ ہیں یا جو کوچنگ سٹاف ہیں ان کے اوپر آنکھیں کم رکھی جاتی ہیں ساری بلیم پلیئرز کو اوپر ڈال دیتے ہیں خیر میں تو ہمیشہ بولتا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان کرکٹ کی چیزیں بہتر نہیں ہونی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم بہت بڑی بڑی مسٹیکس کرتے ہیں مسٹیکس کیا کرتے ہیں سب سے بڑی مسٹیکس ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو چیئرمن ہوتا ہے وہ آپ کا میریٹ بھی نہیں ہے کیونکہ پروپر جو ہے وہ جو اسوسییشن کے سسٹم جو الیکشن کا ہم کہتے ہیں وہاں سے پریزننٹ آتا ہے پھر بورڈ بنتا ہے گورننگ وہاں سے پھر آپ کا جو آپ کا چیئرمن سیلیکٹ ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے دوسری چیز کہ آپ سی او پاکستان سے باہر لے لے کے آتے ہیں ہمیشہ کبھی یہاں کا مل گیا تو مل گیا ورنہ ہمیشہ باہر سے آتا ہے کوچنگ سٹاف آپ کا ہمیشہ باہر سے آتا ہے چاہے وہ ہمارے پاکستان کے پاکستان پلئر کھیلے ہوئے لڑکے وہ بے شک ملک چھوڑ کے جلے کے نیشنلٹیاں باہر مل گئی رہتے ہیں باہر ہیں ان کو لالا کے جو ہے وہ کوچنگ سٹاف میں بٹھا دیے جاتا ہے جس طرح میں آذر محمود کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگ تو کنٹ فیس کے شوز کرتے ہیں آپ کبھی اس پہ دیان ڈالی گا کہ کرکٹ بورڈ کے اندر یا کوچنگ سٹاف میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی باہر کی نیشنلٹی اور وہاں یہاں پہ آکے جو ہے وہ نوکلیاں کرنے لگ جاتے ٹھیک ہے اس میں غلط کیا اور اس میں فرق کیا پڑھ رہا ہے یہ سمجھائیے نا اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے اچھا یہ اس کے اوپر کوئی اور نہیں بولتا سوائے میرے میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہمارے یہ جو لوگ ہیں یہ برے ہیں یا ان کو کرکٹ کا پتہ نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے جو لڑکے ہیں پاکستان سے ضرور کھیلیں اور جب چلے گئے پاکستان چھوڑ کے جب مشکل حالات تھے تو پاکستان گئے نا وہاں جا کے آپ رہ رہے ہو فیملیاں آپ کی وہاں ہیں اب وہاں کے سسٹم میں کام کرو نا اور جو چوتہ چوتہ پندرہ پندرہ سال سے جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں جن کو آپ نے کوچنگ کورسز کروائے میں ہیں ان کو کون اوپر لے کے آئے گا جن کو پھر بھی یہاں کی چیزوں کا پتہ ہے تو ان کے ساتھ نائنصافی ہوتی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ باہر کے لوگ نہیں آنے چاہیے اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ باہر سے کوئی بندہ آنا چاہیے جو پاکستان نہ پاکستان کا بون ہے نہ پاکستان سے کرکٹ کھیلاوا ہے وہ کسی اور کنٹری کا انٹرنیشنل پلیئر ہے جو کوچنگ کورسز کیے میں وہ کوچنگ کرتا ہے جیسن گلیسپی کی جس طرح میں نے بات کی ہے اگر اس طرح کو کوئی پلیئر ہے جو باہر ہی رہتا ہے وہیں اس نے کرکٹ کھیلی آپ اس کو ہائر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے کوچنگ سٹاف کو رکھیں جو اس کے ہیلپرز ہوں اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے جو ان کی ٹیکنیکس ہیں جو انہوں نے ایک ایکسپیرینس گین کیا ہوتا ہے جو ان کا ایکسپوئیر ہوتا ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے تو انٹرنیشنلی جو لوگ کام کر چکے ہیں چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا انٹرنیشنل ہوں اس کا مقصد تو بنیادی طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ایکسپوئیر ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے دیکھیں آپ فائدہ اٹھا تو رہے ہیں ہمارے لوگ جیسن گلیسپی کو لا کے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے پہلے دیو ووٹمر آیا تھا پھر پرانے زمانے باگ ولمر تھے پھر مکی آرٹر تھے آپ ان لوگوں کو لا کے اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنے لوگوں کو ساتھ رکھیں ان کو بھی ان لوگوں سے جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے دوسری بات یہ آپ بنگلہ دیش کا بھی آپ کوچنگ سٹاف دیکھ لیں کہیں بے آپ کو کوئی بڑا سپر سٹار ان کے کوچنگ سٹاف میں نظر آیا نہیں نظر آتا آپ انڈیا کی مثال لے لیں انڈیا کا اگر کوئی ہیڈ کوچ باہر کو ہوتا تھا باقی ساری جو ہے ان کا سٹاف جو ہے اپنے لوکل کوچیز ہوتے تھے تنویر صاحب دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی فقدان ہے کہ کوالی فائیڈ لوگ ہیں نہیں پلیئرز جو ہیں بڑے بڑے اچھے پلیئر وہ اس لیے بھی ضائع ہو جاتے ہیں یا کوچ نہیں بن سکتے کہ انہوں نے کوالی فائیڈ کورسز جو ہیں وہ کیے ہی نہیں وہ کوالی فائیڈ ہی نہیں ہے تو آپ ان کی خدمات سے کیسے فائدہ اٹھانے ہیں سار مجھے یہ چیز بتا دیں یہ لاہور کے اندر این سی اے یا ایدھر کوچنگ کورسز نہیں کروائے جاتے ہر سال کوچنگ کورسز ہوتے ہیں یہ جو ہمارے لوکل کوچز ہیں انہوں نے لیول 3 لیول 4 کہاں سے کیا ہوا ہے یہ پاکستان سے کیا ہوا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہی کرواتا ہے ابھی کچھ دل پہلے کراچی میں کوچنگ کورسز ہوتے ہیں لیول 1 لیول 2 لیول 3 لیول 4 یہی تو کوالیفیکیشن اور کون سی آپ کوالیفیکیشن بات کر رہے ہیں اس کوالیفیکیشن کے ساتھ لڑکا جو بھی ہے وہ کوچنگ کرتا ہے تنمیر صاحب ایسے کوچنگ وغیرہ یہ سب چیزیں بلکل ان کا اپنا ایک حصہ ہے اور بہت ضروری ہے میں اس سے انکار نہیں کری لیکن دیکھئے جب ہمارے پاس ورلڈ کلاس لیول کے پلیئرز تھے اور جب ہم جیت رہے تھے جب پاکستانی ٹیم کی ایک دھاگ تھی تو اس وقت بھی کوئی اتنے زیادہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے لیکن لوگوں کا ان بارن ٹیلنٹ اتنا ہوتا تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ اس ٹیلنٹ کی بنیاد کے اوپر نامسائد حالات کے باوجود لوگ پرفارم کر جاتے تھے ابھی یہ ریسنڈ مثال ارشد ندیم کی ہے جن کے پاس کچھ بھی وسائل نہیں تھے لیکن وہ پرفارم کر کے آئے ہیں ایکسٹرارڈری تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کوئی ٹیلنٹ کی بھی کمی آگئی ہے ہمارے پلیئرز کے اندر بلکل ٹیلنٹ کی کمی ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ کی کمی ہے دیکھیں آپ پرانے ٹائم کی بات کر رہی ہیں اس ٹائم کے جتنے بھی کرکٹرز تھے انہوں نے سوائے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ کے علاوہ کوئی ہمیں مطلب ایونٹ جو بڑے بڑے نام تھے جن پلیئرز کی آپ شاید بات کر رہی ہیں یا میں سمجھ رہا ہوں انہی پلیئرز کی آپ بات کر رہی ہیں وہ انڈویجول پرفارمرز اتنے بڑے تھے اگر ہم 2009 کی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی ٹیم دیکھیں جو جیتی تھی اس میں کوئی اس میں آدھی ٹیم تو نئے لڑکوں کی تھی پھر اس کے بعد جو چیمپین ٹروفیم سرفراز کی کپتانی میں جیتے اس میں بھی آدھی ٹیم تقریباً جو ہے وہ نئے لڑکوں کی تھی لیکن جو ٹاپ پرفارمر جن کو ہم سمجھتے تھے واقعی بہت بڑے نام ہیں نو ڈاؤن نام بہت بڑے تھے لیکن وہ بائلیٹر سیریز میں پرفارمر کر کر کے اپنے انڈویجنوں نے نام بنائے ہوئے تھے لیکن آئی سی سی کا ٹورنمنٹ انہوں نے کوئی اپنے ہوتے ہوئے کوئی اتنے زیادہ جو ہے وہ نئے چھتو ہے تنویر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو لڑکوں کی آپس کی گروپنگ ہے کھلاریوں کی گروپنگ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سب سے زیادہ نقصان ہمارے کرکٹ کو اس گروپنگ کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں گروپنگ بنتی کیوں ہے گروپنگ اس وجہ سے بنتی ہے کیونکہ یہ سلسلہ پہلے سے چلتا وہاں رہا ہے کہ میں وڈا پلئر منو کپتان بنا دے ہو دوسرا بولتا ہے میں وڈا منو کپتان بنا دے ہو یہ گروپنگ بنتی ہیں کپتانی کی وجہ سے گروپنگ کبھی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں بنتی یہ ہمیشہ کام ہی اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے کہ میں بڑا پلئر بن گیا ہوں میں پرفارمن کر رہا ہوں مجھے کیوں نہیں کپتان بنایا جا رہا نہیں بنایا جاتا تو اس میں پھر ایک کچھ لڑکے اپنے سائٹ پہ کیے جاتے جو بنا ہوا ہے وہ لڑکے اپنے سائٹ پہ کرتا ہے جو تیسرا سوچ رہا ہوتا ہے میں بن جاؤں وہ لڑکے اپنے سائٹ پہ کرتا ہے یہ گروپنگ اس وجہ سے بنتی ہے اس گروپنگ کا حل کیا ہے کیونکہ یہ تو ہمیشہ ہی پھر ہم سنتے رہے ہیں ہر دور میں سنتے رہے ہیں لیکن اب تو یہ انتہا کو پہنچ چکی ہے دیکھیں سیمپل سی چیز ہے گروپنگ کا حل کیا ہوتا ہے گروپنگ کا حل یہ ہوتا ہے جب ٹیم منیجمنٹ کو یا پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گروپنگ ہو رہی ہے تو پھر اس پلیئر کو افارق کر دیں یا اس پلیئر کو آپ فائن کریں اس کے اوپر کئی نہ کئی اس کو یہ پتہ چلے کہ یار اگر میں آج کے بعد دوبارہ ہی حرکت کروں گا تو مجھے پرابلم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم کو نقصان ہو رہا ہے اب مجھے بات بتائیں نا آپ ریاض جیسے بندے کو آپ منیجر بنا دیتے ہیں وہ بھی سینئر منیجر جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے اس کے ہوتے لوگ آپ دیکھیں پاکستان ٹیم کا کیا حال ہوا اپنے جب پسند کے لوگوں کو جب اس طرح کی نوکریاں دیں گے تو پھر آپ کی کرکٹ ایسے ہی ہونی ہے اچھا تنمیر صاحب تنمیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہاں جو بیسک سٹرکچر ہے جیسے سمینہ نے ابھی بات کی ہم ارشد ندیم کی بات کو بنیاد بنا لیتے ہیں کہ اس بیچارے کو جب تین چار یا پانچ لاکھ روپے کی ضرورت تھی وہ کسی نے نہیں دیا لیکن جب جیت کے آگے اپنی میند سے تو ان پر کروڑ روپے کی بارش ہوگی چالیس پچاس کروڑ بھی دے دیئے اسی طرح کرکٹ کا معاظنہ کریں اس میں تو جو بیسک ضرورت ہے کھلاریوں کی وہ تو پوری نہیں کی جاتی عمران حضب نے اپنے دور میں ڈپارٹمنٹس بھی ختم کر دیئے جب کھلاری کو کچھ ملے گا ہی نہیں پہلے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو آپ کے پاس اچھے فٹ کھلاری کیسے آئیں گے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پاکستان ٹیم کے پلیئرز کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اب تو بہت اچھا پیسہ مل رہا ہے بھائی ٹیم میں آنے کے بعد ملتا ہے نا نہیں نہیں اب تو فرس کلاس کرکٹ میں بھی بہت اچھے پیسے مل رہے ہیں ہمارا ٹائم نہیں ہے ہمارا دور نہیں ہے دیلی پہ ہم فرس کلاس کرکٹ کھیلا کرتے تھے روز کا دیلی پہ ملتا تھا اب تو بہت اچھے پیسے ہیں اب تو سنٹر کونٹریکٹ بھی ہیں دیکھیں آپ نے ارشن ندیم کی بات کی میں اب دیکھوں گا کہ ارشن ندیم اتنا کچھ ملنے کے بعد کیا وہ بندہ اسی طریقے سے محنت کرتا ہے اسی جذبے سے محنت کرتا ہے میں یہ کیوں مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے کرکٹرز کا پرابلم بھی ہے ہمارے کرکٹرز کا بھی پرابلم ایسا نہیں ہے کہ ان کا پرابلم نہیں ہے وہ بھی جب کچھ نہیں ہوتے ہیں نیچے سے دومیسٹک کرکٹ کھیلتے چلے جاتے ہیں جب کوئی نام بن جاتا ہے تو پھر وہ کئی نہ گئی جب ان کو سب کچھ مل جاتا ہے سوشل میڈیا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ جو تصویریں لگا لگا کے یہ سوشل میڈیا کے ہیرو بنے میں سارے سارا سی پرفارمس ہوتی ہے کوئی ٹوئٹ کر دیتا ہے کوئی کیا کر دیتا ہے ہر کلیر کا کوئی منیجر بنا ہوا ہے وہ چلا ہی جا رہا اس کا سوشل اکاؤنٹ جو ہے وہ سارے تو سوشل میڈیا کے بنے ہوئے بات یہ ہے کہ ہم نے ہم نے کیا کرنا کیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے اب جس طرح اب یہ جو ابھی اس ٹیسٹ میچ کی بات کر لیتے آپ کا جو عزر محمود مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی اس بندے کی اس بندے نے کرکٹ کھیلی یا گلی ڈڑا کھیلی بھی مطلب وہ بندہ پریس کانفرنس میں آکے ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے ایسی لگ تو اس بندے نے کرکٹ ہی نہیں کھیلی یہاں پر بال سپن نہیں ہوگا ہم سوچ رہے تھے پانچوے دن جا کے میچ ہی نہیں جائے گا یہ نہیں ہوگا او بھائی آپ اپنی کنڈیشن میں کھیل رہے ہیں کیا مزاق کروا رہے ہیں پورے دنیا میں ایسی پچیز کے اوپر آپ کا سپنرز کھیلتے ہی کھیلتے ہیں آپ چار چار فاز بولر پہ جائیں یا چھے چھے فاز بولر پہ جائیں آپ کا جین ون سپنر کھیلتے ہی ہے اور ایسی پچیز پہ جو بلکل فلیٹ پچیز ہو جاتی ہیں اس میں تو آپ کا ٹیسٹ میچ پانچوے چوتھے پانچوے دن تک تو جاتا ہی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ لوگ کیپٹنسی کو بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اب یہاں پر تو بابر آزم بھی نہیں ہے کیپٹن لیکن پھر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیا اب بھی کیپٹن چینج ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی بڑا بار بار دیکھا گیا کہ بار بار کیپٹن چینج ہوتا ہے اس سے بھی ٹیم سیٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی اور پھر ہم بہت زیادہ چینجز سے بھی ان کو خرابی کرتے ہیں دیکھیں کیپٹن بھی وہ لائنہ آپ جس کی جو جو پاکستان ٹیم کے ایک پرمنٹ ممبر بھی ہو ٹیم کے ساتھ ہو از اپلئر کھیل رہا ہو آپ کپتان اس کو لے کے آتے ہیں جس کی اپنی پرفارمس دیں اٹھائیس کا اس کا ایوریٹ ٹیسٹ کرکٹ کا آپ اس کو لے کے آئے تھے شان مسود کا اس سے پہلے بھی کمبیک کروایا پریس کانفرنس کرتے ہیں جب ٹیمیں اناؤنس کرتے ہیں یہ جو پلئر پاکستان میں کرکٹ نہیں کھیل رہا تھا یہ اٹھا کے ان کو پاکستان ٹیم میں سلیک کر لیتے وہ کہتے ہیں وہ فلانی لیگ کھیل رہا تھا جی اس نے بڑی اچھی پرفارمس دی فلانی کرکٹ کھیلنا تو اس نے بہت اچھی پرفارمس دی اب شان مسود جو ہے وہ ٹیم کا اس سے وہ کیا کرے گا وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے سنتا رہے گا سب کی جو بول رہا ہے وہ جو ہے وہ کرتا رہے گا ٹھیک ہے بابر آزم کے ساتھ لوگوں کو پروبلم تھا میں تو میں تو ہمیشہ بابر کے لیے فائٹ کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ صرف کتانی کا پروبلم نہیں ہوتا اگر یہ ٹیسٹ میں پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش سے آ رہی ہے تو کیا صرف شان مسود کی اپنی پرفارمس کی وہ ٹیم آ رہی ہے نہیں بیٹنگ پورا بچہ بڑی بولنگ لائن اپ ہے بھائی کون سی بولنگ لائن اپ ہے ایسی بولنگ لائن لائن اپ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکل ٹھیک